لیجے سنئیے منشی پریم چند کے لکھے قتھا سنگر ہے مان سروور دو کی کہانی کسوم میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سال بھر کی بات ہے ایک دن شام کو ہوا کھانے جا رہا تھا کہ مہاشا نوین سے ملاقات ہو گئی میرے پرانے دوست ہیں بڑے بے تکلوف اور من چلے آگرے میں مکان ہے اچھے قوی ہیں ان کے قوی سماج میں کئی بار شریک ہو چکا ہوں ایسا قویتہ کو پاسک میں نے نہیں دیکھا پیشا تو وقالت پرڈو بے رہتے ہیں کعوی چنتن میں آدمی ذہین ہے مقدمہ سامنے آیا اور اس کی تحت تک پہنچ گئے اس لئے کبھی کبھی مقدمے مل جاتے ہیں لیکن کچہری کی باہر عدالت یا مقدمے کی چرچہ ان کے لئے نشد ہے عدالت کی چار دیواری کے اندر چار پانچ گھنٹے وہ وکیل ہوتے ہیں چار دیواری کے باہر نکلتی ہی کوی ہیں سر سے پاؤں تک جب دیکھئے کوی منڈل جمع ہے کوی چرچہ ہو رہی ہے رچنائیں سن رہے ہیں مست ہو ہو کر جھوم رہے ہیں اور اپنی رچنے سناتی سمیتے ہیں ان پر ایک تلین تیسی چھا جاتی ہے کنٹھ سر بھی اتنا مدھر ہے کہ ان کے پد بان کی طرح سیدھے کلیجی میں اتر جاتے ہیں عدیات میں میں مدھر کی سرشٹی کرنا نرگن میں سگن کی باہر دکھانا ان کی رچناؤں کی وشیشتہ ہے وہ جب لکھنو آتے ہیں مجھے پہلے سوچنا دے دیا کرتے ہیں آج انہیں انایاس لکھنو میں دیکھ کر مجھے آشر ہوا آپ یہاں کیسے کشل تو ہے مجھے آنے کی سوچنا تک نہ دی بولے بھائی جان ایک جنجال میں فس گیا ہوں آپ کو سوچت کرنے کا سمائے نہ تھا پھر آپ کے گھر کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ آپ میرے لئے کوئی وشیش پربند کریں میں ایک ضروری معاملے میں آپ کو کشت دینے آیا ہوں اس وقت کی سیر کو استگت کیجئے اور چل کر میری وپتی قطع سنیے میں نے گھبڑا کر کہا آپ نے تو مجھے چنتہ میں ڈال دیا آپ اور وپتی قطع میری تو پران سوکھی جاتے ہیں گھر چلیے چت شانت ہو تو سناؤں بالبچے تو اچھی ترہا ہے ہاں سب اچھی ترہا ہے ویسی کوئی بات نہیں تو چلیے ریسٹرون میں کچھ جلپان تو کر لیجی نہیں بھائی اس وقت تو مجھے جلپان نہیں سوچتا ہم دونوں گھر کی اور چلے گھر پہنچ کر ان کا ہاتھ موہ دولایا شربت پلایا الائچی پان کھا کر انہوں نے اپنی وپتی قطع سنانے شروع کی قسم کے ویوہ میں آپ گئے ہی تھے اس کے پہلے بھی آپ نے اسے دیکھا تھا میرا وچار ہے کہ کسی سرل پرکرتی کے یو وقت کو آ کر شت کرنے کے لیے جن گھڑوں کی ضرورت ہے وہ سب اس میں موجود ہیں آپ کا کیا خیال ہے میں نے تک پرتہ سے کہا میں آپ سے کہیں زیادہ قسم کا پرشن سکوں ایسی لجہ شیل سگھر سلی قیدار اور ونودنی بالکہ میں نے دوسری نہیں دیکھی مہاشہ نوین نے کرون سور میں کہا وہی قسم آج اپنے پتی کے نردے ویوہار کے کارن رو رو کر پران دے رہی ہے اس کا گونہ ہوئے ایک سال ہو رہا ہے اس بیچ میں وہ تین بار سسرال گئی پر اس کا پتی اس سے بولتا ہی نہیں اس کی سورت سے بیزار ہے میں نے بہت چاہا کہ اسے بولا کر دونوں میں صفائی کرا دوں مگر نہ آتا ہے نہ میرے پتروں کا اتر دیتا ہے نہ جانے کیا گانٹ پڑ گئی ہے کہ اس نے اس بے دردی سے آنکھیں پھیر لی اب سنتا ہوں اس کا دوسرا ویوہ ہونے والا ہے قسم کا برا حال ہو رہا ہے آپ شاید اسے دیکھ کر پہچان بھی نہ سکیں رات دن رونے کے سوا دوسرا کام نہیں اس سے آپ ہماری پریشانی کا انمان کر سکتے زندگی کی ساری ابلاشہ امیٹی جاتی ہیں ہمیں ایشور نے پتر نہ دیا پر ہم اپنی قسم کو پا کر سنتوشت تھے اور اپنے بھاگے کو دھن مانتے تھے اسے کتنے لار پیار سے پالا کبھی اسے پھول کی چھڑی سے بھی نہ چھوا اس کے شکشہ دیکشہ میں کوئی بات اٹھا نہ رکھی اس نے بھی یہ نہیں پاس کیا لیکن وچاروں کی پروڑتا اور گیان وستار میں کسی اونچے درزے کی شکشت محلہ سے کم نہیں آپ نے اس کے لیک دیکھے میرا خیال ہے بہت کم دیویاں ویسے لیک لکھ سکتی ہیں سماج دھرم نیتی سبھی وشیوں میں اس کے وچار بڑے پریشکرت ہیں بحث کرنے میں تو وہ اتنی پٹو ہے کہ مجھے آشیر ہوتا ہے گرہ پربند میں اتنی کشل کی میرے گھر کا پرائہ سارے پربند اسی کے ہاتھ میں تھا کنٹو پتی کی درشتی میں وہ پاؤں کی دھول کی برابر بھی نہیں بار بار پوچھتا ہوں تو نے اسے کچھ کہہ دیا ہے یا کیا بات ہے آخر وہ کیوں تجھ سے اتنا اداسین ہے اس کے جواب میں رو کر یہی کہتی ہے مجھ سے تو انہوں نے کبھی کوئی بات چیت نہیں کی میرا وچار ہے کہ پہلے ہی دن دونوں میں کچھ من مٹا ہو گیا وہ قسم کے پاس آیا ہوگا اور اس سے کچھ پوچھا ہوگا اس نے مارے شرم کے جواب نہ دیا ہوگا سمبھو ہے اس سے دو چار باتیں اور بھی کیوں قسم نے سر نہ اٹھایا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنی شرمی لی ہے بس پتی دیو روٹ گئے ہوں گے میں تو کلپنا ہی نہیں کر سکتا کہ قسم جیسی بالکہ سے کوئی پروش اداسین رہ سکتا ہے لیکن دربھاگ کو کوئی کیا کرے دکھیہ نے پتی کے نام کئی پتر لکھے پر اس نردہ ہی نہیں ایک کا بھی جواب نہ دیا ساری چٹھیا لوٹا دی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پاشان ہردہ کو کیسے پگلا ہو میں اب خود تو اسے کچھ لکھ نہیں سکتا آپ ہی قسم کی پران رکشہ کریں نہیں تو شیگری اس کے جیون کا انتھ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہم دونوں پرانی بھی صدھار جائیں گے اس کی ویتہ اب نہیں دیکھی جاتی نوین جی کی آنکھیں سجل ہو گئی مجھے بھی اتینت شعب ہوا انہیں تسلی دیتا ہوا بولا آپ اتنے دنوں سے چنتہ میں پڑے رہے مجھ سے پہلے یہ کیوں نہ کہا میں آج ہی مراد آباد جاؤں گا اور اس لونڈے کی اس پوری طرح خبر لوں گا کہ وہ بھی یاد کرے گا بچا کو زبردستی گھسیٹ کر لاؤں گا اور قسم کی پیروں پر گرا دوں گا نوین جی میرے آت میں وشواس پر مسکر آ کر بولے آپ اس سے کیا کہیں گے یہ نہ پوچھے وشی کرن کے جتنے منطر ہے ان سب ہی کی پرکشہ کروں گا تو آپ قدابی سفر نہ ہوں گے وہ اتنا شیلوان اتنا ونمر اتنا پرسن مکھ ہے اتنا مدھر بھاشی کہ آپ وہاں سے اس کے بھکت ہو کر لوٹیں گے وہ نتہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے گا آپ کی ساری کٹھوڑتا شانت ہو جائے گی آپ کے لئے تو ایک ہی سادھن ہے آپ کی کلم میں جادو ہے آپ نے کتنے ہی یوکوں کو سنمارگ پر لگایا ہے ہردائے میں سوئی ہوئی مانوتا کو جگہ نہ آپ کا کرتب ہے میں چاہتا ہوں آپ قسم کی اور سے ایسا کرونا جنہ کہ ایسا دل ہلا دینے والا پتر لکھیں کہ وہ لجت ہو جائے اور اس کی پریم بھاؤنا سچیت ہو اٹھے میں جیون پرین تا آپ کا آبھاری رہوں گا نوین جی کوئی ہی تو ٹھہرے اس تجبیز میں واسط وقت تک یا پیکشاہ کا وطہ ہی کی پردہانتہ تھی آپ میرے کئی گلپوں کو پڑھ کر رو پڑے ہیں اس سے آپ کو وشواس ہو گیا ہے کہ میں چتر سپیری کی بھانتی جس دل کو چاہوں نہ چاہ سکتا ہوں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سبھی منوشی کوئی نہیں ہوتے اور نہ ایک سے بھاوق جن گلپوں کو پڑھ کر آپ روئے ہیں انہی گلپوں کو پڑھ کر کتنے ہی سجنوں نے ورک تو ہو کر پس تک پھیک دی ہے پر ان باتوں کا وہ افسر نہ تھا وہ سمجھتے ہی کہ میں اپنا گلہ چھوڑانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے سہردیتا سے کہا آپ کو بہت دور کی سوچی اور میں اس پرستاؤں سے سہمت ہوں اور یدیپی آپ نے میری کرونت پادک شکتی کا انمان کرنے میں اتی اکتی سے کام لیا ہے لیکن میں آپ کو نراش نہ کروں گا میں پتر لکھوں گا اور یا تھا شکتی اسی وقت کی نیائے بدھی کو جگانی کی چیشٹہ بھی کروں گا لیکن آپ انوچت نہ سمجھیں تو پہلے مجھے وہ پتر دکھا دیں جو کسم نے اپنے پتی کی نام لکھے تھے اس نے پتر تو لوٹا ہی دیئے ہیں اور یادی کسم نے انہیں پھال نہیں ڈالا ہے تو اس کے پاس ہوں گے ان پتروں کو دیکھنے سے مجھے گیاد ہو جائے گا کہ کن پہلوں پر لکھنے کی گنجائش باقی ہے نوین جی نے جیب سے پتروں کا ایک پلندہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور بولے میں جانتا تھا آپ ان پتروں کو دیکھنا چاہیں گے اس لئے انہیں ساتھ لیتا آیا آپ انہیں شوق سے پڑھیں کسم جیسی میری لڑکی ہے ویسی ہی آپ کی بھی لڑکی ہے آپ سے کیا پردہ سگندت گلابی چکنے کاغذ پر بہت ہی سندر اکشروں میں لکھے ان پتروں کو میں نے پڑھنا شروع کیا میری سوامی مجھے یہاں ایک سبتہ ہو گیا لیکن آکھیں پل بھر کیلئے بھی نہیں چھپکی ساری رات کروٹے بدلتے بیٹھ جاتی ہیں بار بار سوچتی ہوں مجھ سے ایسا کیا اپراد ہوا کہ اس کی آپ مجھے یہ سزا دے رہے ہیں آپ مجھے جڑکیں گھڑکیں کوسیں اچھا ہو تو میرے کان بھی پکڑیں میں ان سبھی سزاؤں کو سہرش سہلوں گی لیکن یہ نشٹھرتا نہیں سہی جاتی میں آپ کے گھر ایک سبتہ رہی پر ماتمہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا کیا آرمان تھے میں نے کتنی بار چاہا کہ آپ سے کچھ پوچھوں آپ سے اپنے اپرادوں کو شما کراؤں لیکن آپ میری پرچھائی سے بھی دور بھاگتے تھے مجھے کوئی افسر نہ ملا آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو پہر کو سارا گھر سو جاتا تھا تو میں آپ کے کمرے میں جاتی تھی اور گھنٹوں سر جھکائے کھڑی رہتی تھی پر آپ نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا اس وقت میرے من کی کیا دشا ہوتی تھی اس کا قدع چطاب انوان نہ کر سکیں گے میری جیسی ابھاگنی استریان اس کا کچھ انداز کر سکتی ہیں میں نے اپنی سہیلیوں سے ان کی سوہاگ رات کی قتھائیں سن سن کر اپنی کلپنا میں سکھوں کا جسورگ بنایا تھا اسے آپ نے کتنی نردیتہ سے نشٹ کر دیا میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا آپ کے اوپر میرا کوئی ادھکار نہیں ہے عدالت بھی کسی اپرادی کو دند دیتی ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی ابھیوگ لگاتی ہے گواہیاں لیتی ہے ان کا بیان سنتی ہے آپ نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں مجھے اپنی خطہ معلوم ہو جاتی تو آگے کیلئے سچیت ہو جاتی آپ کے چرنوں پر گر کر کہتی مجھے شما دان دو میں شبت پور وقت کہتی ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم آپ کیوں رشت ہو گئے سنبھاؤ ہے آپ نے اپنی پتنی میں جن گھنوں کو دیکھنے کی کام نہ کی ہو وہ مجھ میں نہ ہو بے شک میں انگریزی نہیں پڑھی انگریزی سماج کی ریت نیت سے پرچت نہیں نہ انگریزی کھیلے ہی کھیلنا جانتی ہوں اور بھی کتنی ہی ترٹیاں مجھ میں ہوں گی میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے یوگ نہ تھی آپ کو مجھ سے کہیں ادھک روپوتی گھنووتی بدھی متیستری ملنی چاہیے تھی لیکن میرے دیوتا دنڈ اپرادھوں کا ملنا چاہیے ترٹیوں کا نہیں پھر میں تو آپ کے اشارے پر چلنے کو تیار ہوں آپ میری دل جو ہی کریں پھر دیکھیں میں اپنی ترٹیوں کو کتنی جلد پورا کر لیتی ہوں آپ کا پریم کا ٹاکش میرے روپ کو پردیپت میری بدھی کو تیبر اور میرے بھاگ کو بلوان کر دے گا وہ ویبھوتی پا کر میری کائے کلپ ہو جائے گی آپ نے سوچا ہے آپ یہ کرود کس پر کر رہے ہیں وہ ابلا جو آپ کے چرنوں پر پڑی ہوئی آپ سے شمادان مانگ رہی ہے جو جنم جنمانتر کے لیے آپ کی چیری ہے کیا اس کرود کو سہن کر سکتی ہے میرا دل بہت کمزور ہے مجھے رولا کر آپ کو پشتاب کرنے کے سوا اور کیا ہاتھ آئے گا اس کرودھاگنی کی ایک چنگاری مجھے بھسم کر دینے کے لیے کافی ہے اگر آپ کی یہ اچھا ہے کہ میں مر جاؤں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں کیولا آپ کا اشارہ چاہتی ہوں اگر مرنے سے آپ کا چتپرسن ہو تو میں بڑے ہرش سے اپنے کو آپ کے چرنوں میں سمرپت کر دوں گی مگر اتنا کہہ بینا نہیں رہا جاتا کہ مجھ میں سو عیب ہوں پر ایک گن بھی ہے مجھے دعویٰ ہے کہ آپ کی جتنی سیوہ میں کر سکتی ہوں اتنی کوئی دوسری استری نہیں کر سکتی آپ ودوان ہیں ادار ہیں منوگ گیان کے پنڈے تھے آپ کی لونڈی آپ کے سامنے کھڑی دیا کی بھیک مانگ رہی ہے کیا اسے دوار سے ٹھکرا دیجئے گا آپ کی اپراد نہیں کسو یہ پتر پڑھ کر مجھے رومان چھو آیا یہ بات میرے لئے اصح تھی کہ کوئی استری اپنے پتی کتنی خوشامت کرنے پر مجبور ہو جائے پرش اگر استری سے اداسین رہ سکتا ہے تو استری اسے کیوں نہیں ٹھکرا سکتی وہ دشت سمجھتا ہے کہ ویواہ نے ایک استری کو اس کا غلام بنا دیا وہ اس عبلا پر جتنا اتی اچار چاہے کرے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کوئی چون بھی نہیں کر سکتا پروش اپنی دوسری تیسری چوتھی شادی کر سکتا ہے استری سے کوئی سمبندھ نہ رکھ کر بھی اس پر اسی کٹھورتا سے شاسن کر سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ استری کل مریادہ کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہے اسے رو رو کر مر جانے کے سوا اور کوئی اپائے نہیں ہے اگر اسے بھے ہوتا کہ عورت بھی اس کی ایٹ کا جواب پتھر سے نہیں ایٹ سے بھی نہیں کیول تھپڑ سے دے سکتی ہے تو اسے کبھی اس بدمزاجی کا احساس نہ ہوتا بیچاری استری کتنی ویوش ہے شاید میں کسم کی جگہ ہوتا تو اس نشٹھورتا کا جواب اس کی دس گنی کا ٹھورتا سے دیتا اس کی چھاتی پر مونگ دلتا سنسار کے ہسنے کی ذرا بھی چنتہ نہ کرتا سماج عبلاؤں پر اتنا ظلم دیکھ سکتا ہے اور چون تک نہیں کرتا اس کے رونے یا ہسنے کی مجھے ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی ارے ابھاگے یہ وقت تجھے خبر نہیں تو اپنے بھوشش کی گردن پر کتنی بے دردی سے چھوڑی پھیر رہا ہے یہ وہ سمائے ہے جب پرش کو اپنے پرنے بھنڈار سے اس طریقے ماتا پتا بھائی بہن سکھی سہیلیاں تو اس طریقی شدت آتما کو کیسے سنتشت رکھ سکے گا پرنام وہی ہوگا جو بہودہ ہوتا ہے اب لا کڑھ کڑھ کر مر جاتی ہے یہی وہ سمائے ہے جس کی سمرتی جیون میں صدیوں کے لیے مٹھاس پیدا کر دیتی ہے اس طریقی پریم صدہ اتنی تیور ہوتی ہے کہ وہ پتی کا اسنے پا کر اپنا جیون سفل سمجھتی ہے اور اس پریم کے آدھار پر جیون کے سارے کشنوں کو ہنس ہنس کر سہ لیتی ہے یہی وہ سمائے ہے جب ہردائے میں پریم کا بسند آتا ہے اور اس میں نئی نئی آشا کوپلے نکلنے لگتی ہیں ایسا کون نردائی ہے جو اس رتو میں بھی اس ورکش پر کلہاری چلائے گا یہی وہ سمائے ہے جب شکاری کسی پکشی کو اس کے بسیرے سے لا کر پنجرے میں بند کر دیتا ہے کیا وہ اس کی گردن پر چھوڑی چلا کر اس کا مدھرگان سننے کی آشا رکھتا ہے میں نے دوسرا پتر پڑھنا شروع کیا میرے جیون دھن دو سبتہ جواب کی پرتکشہ کرنے کے بعد آج پھر وہی اولہ نہ دینے بیٹھی ہوں جب میں نے وہ پتر لکھا تھا تو میرا من گواہی دے رہا تھا کہ اس کا اتر ضرور آئے گا آشا کے وردھ آشا لگائے ہوئے تھی میرا من اب بھی اس اس وکار نہیں کرتا کہ جان بوجھ کر اس کا اتر نہیں دیا قداشت آپ کو اوقاش نہیں ملا یا ایشور نہ کرے کہیں آپ آسوست تو نہیں ہو گئے کس سے پوچھو اس وچار سے ہی میرا حردہ کانپ رہا ہے میری ایشور سے یہی پراتھنا ہے کہ آپ پرسن اور سوست ہو پتر مجھے نہ لکھیں نہ سہی رو کر چپی ہی تو ہو جاؤں گی آپ کو ایشور کا واسطہ ہے اگر آپ کو کسی پرکار کا کشت ہو تو مجھے ترنت پتر لکھئے میں کسی کو ساتھ لے کر آ جاؤں گی مریادہ اور پریپارٹی کے بندھنوں سے میرا جی گھبر آتا ہے ایسی دشا میں بھی یا دی آپ مجھے اپنی سیوہ سے بنچت رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے میرا وہ عدھکار چین رہے ہیں جو میرے جیون کی سب سے مور لیوان وستو ہے میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگتی آپ مجھے موٹا سے موٹا کھلائیے موٹے سے موٹا پہنائیے مجھے ذرا بھی شکایت نہ ہوگی میں آپ کے ساتھ گھور سے گھور ویپتی میں بھی پرسن رہوں گی مجھے آب ہشنوں کی لالسہ نہیں محل میں رہنے کی لالسہ نہیں سیر تماشے کی لالسہ نہیں دھن بٹورنے کی لالسہ نہیں میرے جیون کا ادھے شکے والا آپ کی سیوہ کرنا ہے یہی اس کا دھیہ ہے میرے لیے دنیا میں کوئی دیوتا نہیں کوئی گروہ نہیں کوئی حاکم نہیں میرے دیوتا آپ ہیں میرے راجہ آپ ہیں مجھے اپنے چرنوں سے نہ ہٹائیے مجھے ٹھکرائیے نہیں میں سیوہ اور پریم کے پھول لیے کرتو اور ورت کی بھینٹ انچل میں سجائے آپ کی سیوہ میں آئی ہوں مجھے اس بھینٹ کو ان پھولوں کو اپنے چرنوں پر رکھنے دیجئے اپاسک کا کام تو پوجہ کرنا ہے دیوتا اس کی پوجہ سویکار کرتا ہے یا نہیں یہ سوچنا اس کا دھرم نہیں میرے سر تاج شاید آپ کو پتا نہیں آج کل میری قیدہ شاہ ہے یدی معلوم ہوتا تو آپ اس نشٹھڑتا کا ویوہار نہ کرتے آپ پرش ہیں آپ کے ہردہ میں دیا ہے سہان بھوتی ہے ادارتا ہے میں وشواس نہیں کر سکتی کہ آپ مجھ جیسی ناچیز پر کرود کر سکتے ہیں میں آپ کی دیا کے یوگ ہوں کتنی دربل کتنی اپنگ کتنی بے زبان آپ سور رہے میں اڑو ہوں آپ اگنی ہیں میں ترن ہوں آپ راجہ ہیں میں بھکارن ہوں کرود تو برابر والوں پر کرنا چاہیے میں بھلا آپ کے کرود کا آگھات کیسے سہ سکتے ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی سیوہ کی یوگ نہیں ہوں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے وشکہ پیالہ دے دیجئے میں اسے صدھات سمجھ کر سر اور آنکھوں سے لگاؤں گی اور آنکھیں بند کر کے پی جاؤں گی جب جیون آپ کی بھیٹ ہو گیا تو آپ ماریں یا جلائیں یہ آپ کی اچھا ہے مجھے ائی سنتوش کافی ہے کہ میری برتیو سے آپ نشچند ہو گئے میں تو اتنا ہی جانتی ہوں کہ میں آپ کی ہوں اور صدیعواب کی رہوں گی اس جیون میں ہی نہیں بلکہ انند تک ابھاگنی کسوم یہ پتر پڑھ کر مجھے کسوم پر بھی جنجلہ ہٹ آنے لگی اور اس لونڈے سے تو گھرنا ہو گئی مانا تم استری ہو آج کل کے پرثانسار پورش کو تمہاری اوپر ہر طرح کا عدھکار ہے لیکن نمرتہ کی بھی تو کوئی سیما ہوتی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اس کی بات نہ پوچھے استریوں کو دھرم اور تیاغ کا پاتھ پڑھا پڑھا کر ہم نے ان کے آت میں سمان اور آت میں وشواس دونوں ہی کانت کر دیا اگر پرش استری کا مہتاج نہیں تو استری بھی پرش کی مہتاج کیوں ہیں ایشور نے پرش کو ہاتھ دیئے ہیں تو کیا استری کو اس سے ونچت رکھا ہے پرش کے پاس بدھی ہے تو کیا استری ابود ہے اسی نمرتہ نے تو مردوں کا مزاج آسمان پر پہنچا دیا پرش روٹ گیا تو استری کے لیے مانو پرلے آ گیا میں تو سمجھتا ہوں کسم نہیں اس کا آبھاگہ پتی ہی دیا کی یوگ ہے جو کسم جیسی استری کی قدر نہیں کر سکتا مجھے ایسا سندے ہونے لگا کہ اس لونڈے نے کوئی دوسرا روک پال رکھا ہے کسی شکاری کی رنگی انجال میں پھسا ہوا ہے خیر میں نے تیسرا پتر کھولا پریہ تب اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میری زندگی نردیش ہے جس پھول کو دیکھنے والا چننے والا کوئی نہیں وہ کھلے تو کیوں کیا اس لیے کہ مرجا کر زمین پر گر پڑے اور پیروں سے کچل دیا جائے میں آپ کے گھر میں ایک مہینہ رہ کر دو بارہ آئی ہوں سسور جی ہی نے مجھے بلایا سسور جی ہی نے مجھے بیدا کر دیا اتنے دنوں میں آپ نے ایک بار بھی مجھے درشن نہ دیے آپ دن میں بیسوں ہی بار گھر میں آتے تھے اپنے بھائی بہنوں سے ہستے بولتے تھے یا مطروں کے ساتھ سیر تماشے دیکھتے تھے لیکن میرے پاس آنے کی آپ نے قسم کھالی تھی میں نے کتنی بار آپ کے پاس سندیش بھیجے کتنا انو نیو نیو کیا کتنی بار بے شرمی کر کے آپ کے کمرے میں گئی لیکن آپ نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا میں تو کلپنا ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی پرانی اتنا دیہین ہو سکتا پریم کے یوگ نہیں وشواس کے یوگ نہیں سیوہ کرنے کے بھی یوگ نہیں تو کیا دیا کے بھی یوگ نہیں میں نے اس دن کتنی مہنت اور پریم سے آپ کے لئے رسکلے بنائے تھے آپ نے انہیں ہاتھ سے چھوا بھی نہیں جب آپ مجھ سے اتنی ورکت ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جی کر کیا کروں نہ جانے یہ کون سے آشا ہے جو مجھے جیوت رکھے ہوئے ہیں کیا اندھیر ہے کہ آپ سزا تو دیتے ہیں پر ابراد نہیں بتلاتے یہ کون سی نیت ہے آپ کو گیا تھے اس ایک ماس میں میں نے مشکل سے دس دن آپ کے گھر میں بھوجن کیا ہوگا میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ چلتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیر اچھا جاتا ہے آنکھوں میں جیسے جوتی ہی نہیں رہی ہردائے میں مانورکت کا سنچالن ہی نہیں رہا خیر ستالی جی جتنا جی چاہے اس انیت کا انت بھی ایک دن ہو ہی جائے گا اب تو برتیو ہی پر ساری آشائیں ٹھیکی ہوئیں اب مجھے پرتیت ہو رہا ہے کہ میرے مرنے کی خبر پا کر آپ اچھ لیں گے اور ہلکی سانس لیں گے ہاں آپ کی آنکھوں سے آنسو کی ایک بوند بھی نہ گرے گی پر یہ آپ کا دوش نہیں میرا درو بھاگ گئے اس جنم میں میں نے کوئی بہت بڑا پاپ کیا تھا میں چاہتی ہوں میں بھی آپ کی پرواہ نہ کروں آپ اہی کی بھانتی آپ سے آنکھ پھیر لو موہ پھیر لو دل پھیر لو لیکن نہ جانے کیوں مجھ میں وہ شکتی نہیں ہے کیا لطا ورکش کی بھانتی کھڑی رہ سکتی ورکش کے لئے کسی ظہارے کی ضرورت نہیں لطا وہ شکتی کہاں سے لائے وہ تو ورکش سے لپٹنے کیلئے پیدا کی گئی ہے اسے ورکش سے الگ کر دو اور وہ سوک جائے گی میں آپ سے پر تھک اپنے استطیق کی کلپنا نہیں کر سکتی میرے جیون کی ہر گتی پرتیک وچار پرتیک کامنا میں آپ موجود ہوتے ہیں میرا جیون وہ ورط ہے جس کے کیندر آپ ہیں میں وہ ہار ہوں جس کے پرتیک پھول میں آپ دھاگے کی بھانتی گھسے ہیں اس دھاگے کے بغیر ہار کے پھول بکھڑ جائیں گے اور دھول میں مل جائیں گے میری ایک سہیلی ہے شنو اس کا اس سال پانی گرہن ہو گیا ہے اس کا پتی جب سسرال آتا ہے شنو کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے دن بھر میں نجانے کتنے روپ بدلتی مکھ کمل کھل جاتا ہے اللہ سنبھالی نہیں سنبھلتا اسے بکھیرتی لٹاتی چلتی ہے ہم جیسے ابھاگوں کے لیے جب آ کر میرے گلے سے لپٹ جاتی ہے تو ہر شور ان مات کی ورشہ سے جیسے میں لطھ پت ہو جاتی ہوں دونوں انراک سے متوالے ہو رہے ہیں ان کے پاس دھن نہیں ہے زائدات نہیں ہے مگر اپنی دردرتہ میں ہی مگن ہے اس اکھنڈ پریم کا ایک شن اس کی طلع میں سنسار کی کون سی وستو رکھی جا سکتی ہے میں جانتی ہوں یہ رنگ ریلیاں اور بے فکرییاں بہت دن نہ رہیں گے جیون کی جنتائیں اور دوراشائیں انہیں بھی پراست کر دیں گے لیکن یہ مدھور اسمرتیاں سنچت دھن کی بھانتے انت تک انہیں سہارا دیتی رہیں گے پریم میں بھیگی ہوئی سوکھی روٹیاں پریم میں رگے ہوئی موٹے کپڑے اور پریم کے پرکاشے سے آلو کے چھوٹی سی کوٹری اپنی اس وپننتہ میں بھی وہ سواد وہ شوبہ اور وہ مشرام رکھتی ہے جو شاید دیوتاؤں کو سورگ میں بھی نصیب نہیں جب شنو کا پتی اپنے گھر چلا جاتا ہے تو وہ دکھیہ کس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے کہ میرا ہردہ گد گد ہو جاتا ہے اس کے پتر آ جاتے ہیں تو مانو اسے کوئی بھی بھوتی مل جاتی ہے اس کے رونے میں بھی اس کی وہ پھلتاؤں میں بھی اس کے اپالمبھوں میں بھی ایک سواد ہے ایک رس ہیں اس کے آنسو ویگرتہ اور ویولتہ کے ہیں میرے آنسو نراشہ اور دکھ کے اس کی ویاکلتہ میں پرتکشہ اور اللہس ہے میری ویاکلتہ میں دین اور پروشتہ اس کے اپالمبھ میں ادھکار اور ممتہ ہے میری اپالمبھ میں بھگنتہ اور ردن پتر لمبا ہوا جاتا ہے اور دل کا بوجھ холод کا نہیں ہوتا بھائیں کا گرمی پڑھ رہی ہے دادا مجھے مسوری لے جانے کا وچار کر رہی ہے میری دربلتہ سے انہیں ٹی بی کا سندے ہو رہا ہے وہ نہیں جانتے کہ میرے لئے مسوری نہیں سورگ بھی کال کوٹھ رہی ہے ابھاگن کسم میرے پتھر کے دیوتا کل مسوری سے لوٹ آئی لوگ کہتے ہیں بڑا سواست وردھک اور رمڈی کے ستھان ہیں ہوگا میں تو یہ ایک دن بھی کمرے سے نہیں نکلی بھگنہ ہردیوں کے لئے سنسار سونا ہے میں نے رات ایک بڑے مزے کا سپنا دیکھا بتلاوں پر کیا فائدہ نہ جانے کیوں میں اب بھی موت سے ٹردی ہوں آشا کا کچھا دھاگا مجھے اب بھی جیون سے پاندھے ہوئے ہیں جیون ادیان کے دوار پر جا کر بینہ سیر کی یہ لوٹ آنا کتنا حسرتناک ہے اندر کیا سشما ہے کیا آنند ہے میرے لیے وہ دوار ہی بند ہے کتنی ابھی لاشاؤں سے ویہار کا آنند اٹھانے چلی تھی کتنی تیاریوں سے پر میرے پہنچتے ہی دوار بند ہو گیا ہے اچھا بتلاو میں مر جاؤں گی تو میری لاش پر آنسو کی دو بوندھیں گراؤ گے جس کی زندگی بھر کی ذمہ داری لی تھی جس کی صدیوں کے لیے بہاں پکڑی تھی کیا اس کے ساتھ اتنی بھی ادارتہ نہ کرو گے مرنے والوں کے اپراد سب ہی شما کر دیا کرتے ہیں تم بھی شما کر دینا آ کر میرے شب کو اپنے ہاتھوں سے نہلانا اپنے ہاتھ سے سوہاک کی سندور لگانا اپنے ہاتھ سے سوہاک کی چوڑیاں پہنانا اپنے ہاتھ سے میرے موہ میں گنگا جل ڈالنا دو چار پگ کندھا دے دینا بس میری آدمہ سنتشت ہو جائے گی اور تمہیں آشیروات دے گی میں وچن دیتی ہوں کہ مالک کے دربار میں تمہارا یشک آؤں گی کیا یہ بھی مہنگا سودا ہے اتنے سے ششتہ چار سے تم اپنی ساری ذمہ داریوں سے مکت ہوئے جاتے ہیں مجھے وشواس ہوتا کہ تم اتنا ششتہ چار کرو گے تمہیں کتنی خوشی سے موت کا سواگت کرتی لیکن میں تمہارے ساتھ انعائے نہ کروں گی تم کتنے ہی نشتھر ہو اتنے نردئی نہیں ہو سکتے میں جانتی ہوں تم یہ سماچار پاتے ہی آؤگے اور شاید ایک شن کے لیے میری شوک مرتیو پر تمہاری آنکھیں رو پڑیں کہیں میں اپنے جیون میں وہ شبہف سر دیکھ سکتی اچھا کیا میں ایک پرشن پوچھ سکتی ہوں ناراض نہ ہونا کیا میری جگہ کسی اور سوابھا گوتی نے لی لی اگر ایسا ہے تو بتائیں ذرا اس کا چتر میرے پاس بھیج دینا میں اس کی پوجہ کروں گی اس کے چرنوں پر شیش نہ باؤں گی میں جس دیوتا کو پرسن نہ کر سکی اسی دیوتا سے اس نے وردان پرابت کر لی ایسی سو بھاگنی کے تو چرن دھو دھو کر پینا چاہی میری ہاردیک اچھا ہے کہ تم اس کے ساتھ سکھی رہو یدی میں اس دیوی کی کچھ سیوہ کر سکتی آپ پروکش نہ سہی پروکش روپ سے ہی تمہارے کچھ کام آ سکتی اب مجھے کیول اس کا شبھ نام اور اس تھان بتا دو میں سر کے بل دوڑی ہوئی اس کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی دیوی میں تمہاری لونڈی ہو اس لیے کہ تم میرے سوامی کی پریمی کا ہو مجھے اپنے چرنوں میں شرن دو میں تمہاری لیے پھولوں کی سیج بچھاؤں گی تمہاری مانگ موتیوں سے بھروں گی تمہاری ایڑیوں میں مہاور رچاؤں گی یہ میرے جیون کی سادھنا ہوگی یہ نہ سمجھنا کہ میں جلوں گی یا کڑھوں گی جلن تب ہوتی ہے جب کوئی مجھ سے میری وستو چھین رہا ہو جس وستو کو اپنا سمجھنے کا مجھے کبھی سو بھاگ نہ ہوا اس کے لئے مجھے جلن کیوں ہو ابھی بہت کچھ لکھنا تھا لیکن ڈاکٹر صاحب آ گئے بیچارہ ہردہ ایدہ کو ٹی بھی سمجھ رہا ہے دکھ کی ستائی ہوئی کسوم ان دونوں پتروں نے دھیرے کا پیالہ بھر دیا میں بہت ہی آوی شہین آدمی ہوں بھاوقتہ مجھے چھو بھی نہیں گئی ادھکانش کلاویدوں کی بھاتی میں بھی شبدوں سے اندولت نہیں ہوتا کیا وستو دل سے نکلتی ہے کیا وستو کیول مرم کو اس پرش کرنے کے لئے لکھی گئی ہے یہ بھید بہت ہا میرے ساہت تک آنند میں بادھک ہو جاتا ہے لیکن ان پتروں نے مجھے آپے سے باہر کر دیا ایک اس تھان پر تو سچ مچ میری آنکھیں بھرائیں یہ بھاؤنا کتنی ویدنا پونھ تھے کہ یہ وہی بالکہ جس پر ماتا پتا پران چھڑکتے تھے ویواہ ہوتے ہی اتنی وپد گرست ہو جائے ویواہ کیا ہوا مانو اس کی چتہ بنی یا اس کی موت کا پروانہ لکھا گیا اس میں سندیح نہیں کہ ایسی ویواہک درگھٹنائیں کم ہوتی ہیں لیکن سماج میں ورطمان دشاہ میں ان کی سنبھاؤنا بنی رہتی ہے جب تک اس تری پرش کے ادھکار سمان نہ ہوں گے ایسے آگھات نت ہوتے رہیں گے دربل کو ستانہ کداشت پرانیوں کا سبھاؤ ہے کاتنے والے کتوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں سیدھے کتے پر بال ورند ونوت کیلئے پتھر پھیکتے ہیں تمہارے دو نوکر ایک ہی شرینی کے ہو ان میں کبھی جھگڑا نہ ہوگا لیکن آج ان میں سے ایک کو افسر اور دوسرے کو اس کا ماتحد بنا دو پھر دیکھو افسر صاحب اپنے ماتحد پر کتنا روب جماتے ہیں سخمہ دامپت کی نیو ادھکار سام میں ہی پر رکھی جا سکتی ہے اس ویشم میں پریم کا نواز ہو سکتا ہے مجھے تو اس میں سندے ہیں ہم آج جسے اس تری پرشوں میں پریم کہتے ہیں وہ وہی پریم ہے جو سوامی کو اپنے پشو سے ہوتا ہے پشو سر جھکائے کام کیے چلا جائے سوامی اسے بھوسا اور کھلی بھی دے گا اور اس کی دےہ بھی سہلائے گا اسے آبھوشن بھی پہنائے گا لیکن جانور نے ذرا چال دھیمی کی ذرا گردن ٹیڑھی کی کہ مالک کا چابک پیٹ پر پڑا اسے پریم نہیں کہتی خیر میں نے پانچوں پتر کھولا جیسے مجھے وشواس تھا آپ نے میرے پچھلی پتر کا بھی اتر نہ دیا اس کا کھلا ہوا ارث ہے کہ آپ نے مجھے پریتیاک کرنے کا سنکلپ کر لیا جیسی آپ کی اچھا پروش کے لیے اس تری پاؤں کی جوتی ہے اس تری کے لیے تو پروش دیوتل ہے بلکہ دیوتا سے بھی بڑھ کر ویویک کا ادھے ہوتی ہی وہ پتی کی کلپنا کرنے لگتی ہے میں نے بھی وہی کیا جس سمائے میں گڑیا کھیلتی تھی اسی سمائے آپ نے گڑے کے روپ میں میرے منودیش میں پرویش کیا میں نے آپ کی چڑھنوں کو پکھارا مالا پھول اور نیویدے سے آپ کا صدکار کیا کچھ دنوں کے بعد کہانیاں سننے اور پڑھنے کی چاٹ پڑی تب آپ کتھاؤں کے نائک کے روپ میں میرے گھر آئے میں نے آپ کو ہردائے میں ستھان دیا بالکال ہی سے آپ کسی نہ کسی روپ میں میرے جیون میں گھوسے ہوئے تھے وہ بھاؤنائیں میرے انتہ اس تل کی گہرائیوں تک پہنچ گئی ہیں میرے استتو کا ایک ایک اڑوں ان بھاؤناؤں سے گتھا ہوا ہے انہیں دل سے نکال ڈالنا سہج نہیں ہے اس کے ساتھ میرے جیون کے پرمانوں بھی بکھر جائیں گے لیکن آپ کی یہ اچھا ہے تو یہی سہی میں آپ کی سیوہ میں سب کچھ کرنے کو تیار تھی ابھاؤ اور وپننتہ کا تو کہنا ہی کیا میں تو اپنے کو مٹا دینے کو بھی راضی تھی آپ کی سیوہ میں مٹ جانا ہی میرے جیون کا ادیش تھا میں نے لجہ اور سنکوچ کا پرتیاب کیا آتم سمان کو پیروں سے کچھلا لیکن آپ مجھے سویکار نہیں کرنا چاہتی مجبور ہوں آپ کا کوئی دوش نہیں اوش مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس نے آپ کو اتنا کٹھور بنا دیا ہے آپ اسے زبان پر لانا بھی اچھت نہیں سمجھتے میں اس نے شٹھٹا کے سوا اور ہر ایک سزا جھیلنے کو تیار تھی آپ کے ہاتھ سے زہر کا پیالہ لے کر پی جانے میں مجھے ولمب نہ ہوتا کنٹو ویدھی کی گتی نرالی ہے مجھے پہلے ستھ کے سویکار کرنے میں بادھا تھی کہ اس تری پرش کی داسی ہے میں اسے پرش کی سہچری اور دھانگ نہیں سمجھتی تھی پر اب میری آنکھیں کھل گئے میں نے کئی دن ہوئے ایک پستک میں پڑھا تھا کہ آدھیکال میں اس تری پرش کی اسی طرح سمپتی تھی جیسا گائے بیہ لیا کھیتی باری پرش کو آدھیکار تھا اس تری کو بیچے گروہ رکھے یا مار ڈالے ویواہ کی پرتھا اس سمیہ کے والی یہ تھی کہ ورپکش اپنے سور سامنتوں کو لے کر سشست راتا تھا کنیا کو اڑا لے جاتا تھا کنیا کے ساتھ کنیا کے گھر میں روپیہ پیسہ ناج یا پشو جو کچھ اس کے ہاتھ لگ جاتا تھا اسے بھی اٹھا لے جاتا تھا وہ اس تری کو اپنے گھر میں لے جا کر اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھر کے اندر بند کر دیتا تھا اس کے آتما سمان کے بھاووں کو مٹانے کے لیے یا اپدیش دیا جاتا تھا کہ پرش ہی اس کا دیوتا ہے سوہاگ اس تری کی سب سے بڑی ویبھوتی ہے آز کئی ہزار ورشوں کے بیٹنے پر پرش کے اس منوبھاؤں میں کوئی پریورتن نہیں ہوا پرانی سبھی پرتھائیں کچھ وکرت یا سنسکرت روپ میں موجود ہیں آج مجھے معلوم ہوا کہ اس لیکھک نے اس تری سماج کی دشاہ کا کتنا سندر نیروپن کیا تھا اب آپ سے میرا سبینہ انرود ہے اور یہی انتی منرود ہے کہ آپ میرے پتروں کو لوٹا دیں آپ کے دیئے ہوئے گہنے اور کپڑے اب میرے کسی کام کے نہیں انہیں اپنے پاس رکھنے کا مجھے کوئی عدکار نہیں آپ جس سمجھ چاہیں واپس منگوالیں میں نے انہیں ایک پوٹری میں بند کر کے الگ رکھ دیا ہے اس کی سوچی بھی وہیں رکھی ہوئی ہے ملا لیجئے گا آج سے آپ میری زبان یا کلم سے کوئی شکایت نہ سنیں گے اس بھرم کو بھول کر اگر بھی دل میں اس تھان نہ دیجئے گا کہ میں آپ سے بے وفائی اوشواس گھات کروں گی میں اسی گھر میں کڑھ کڑھ کر مر جاؤں گی پر آپ کی اور سے میرا من کبھی میلہ نہ ہوگا میں جس جلوائیوں میں پلی ہوں اس کا مول تتو ہے پتی میں شردھا ایرشیا جلن بھی اس بھاؤنا کو میرے دل سے نہیں نکال سکتی میں آپ کی کل مریادہ کی رکشی کا ہوں اس امانت میں جیتے جی خیانت نہ کروں گی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے بھی باپس کر دیتی لیکن یہاں میں بھی مجبور ہوں اور آپ بھی مجبور ہیں میری عشور سے یہی ونتی ہے کہ آپ جہاں رہیں کشل سے رہیں جیون میں مجھے سب سے کٹو انبھو جو ہوا وہ یہی ہے کہ ناری جیون ادھم ہے اپنے لیے اپنے ماتا پتا کے لیے اپنے پتی کے لیے اس کی قدر نہ ماتا کے گھر میں ہے نہ پتی کے گھر میں میرا گھر شوکہ گار بنا ہوا ہے امہ رو رہی ہیں دادہ رو رہے ہیں کٹمب کے لوگ رو رہے ہیں میری ایک ذات سے لوگوں کو کتنی مانسک ویدنا ہو رہی ہے قداشت بھی سوچتے ہوں گے یہ کنیا کل میں نہ آتی تو اچھا ہوتا مگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کے اوپر وجہ نہیں پاسکتے آپ میرے پربو ہیں آپ کا فیصلہ ٹل ہے اس کی کہیں اپیل نہیں کہیں فریاد نہیں خیر آج سے یہ کانڈ سماپت ہوا اب میں ہوں اور میرا دلت بھگنے ہردائے حسرت یہی ہے کہ آپ کی کچھ سیوہ نہ کر سکیں ابھاگنی قسم معلوم نہیں میں کتنی دیر تک موک ویدنا کی دشاہ میں بیٹھا رہا کہ مہا شای نوین بھولے آپ نے ان پتروں کو پڑھ کر کیا نشجہ کیا میں نے روتے ہوئے ہردائے سے کہا اگر ان پتروں نے اس نر پشاج کی دل پر کوئی اثر نہ کیا تو میرا پتر بھلا کیا اثر کرے گا اس سے ادھک کرنا اور ویدنا میری شکتی کے باہر ہے ایسا کون سا دھارمک بھاو ہے جسے ان پتروں میں اسپرش نہ کیا گیا ہو دیا لجہ ترسکار نیائے میرے وچار میں تو قسم نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا میرے لئے اب یہی انتیم اپائے ہے کہ اس شیطان کے سر پر سوار ہو جاؤں اور اس سے مہدر مہ بات کر کے اس سمسیہ کی تہہ تک پہنچنے کی چیشتہ کروں اگر اس نے مجھے کوئی سنتوش پرد اتر نہ دیا تو میں اس کا اور اپنا خون ایک کر دوں گا یا تو مجھے کو فانسی ہوگی یا وہی کالے پانی جائے گا قسم نے جس دھیر اور ساہس سے کام لیا ہے وہ سرائنی ہے آپ اسے سانتو نہ دیجی میں آج رات کی گاڑی سے مراد آباد جاؤں گا اور پرسوں تک جیسی کچھ پرستیتی ہوگی اس کی آپ کو سوچ نہ دوں گا مجھے تو یہ کوئی چرترہین اور بدہین یہ وقت معلوم ہوتا ہے میں اس بہک میں جانے کیا کیا بکتا رہا اس کے بعد ہم دونوں بھوجن کر کے سٹیشن چلے وہی آگرے گئے میں نے مراد آباد کا راستہ لیا ان کے پران اب بھی سوکھے جاتے تھے کہ کرودھ کے آویش میں کوئی پاگل پر نہ کر بیٹھوں میرے بہت سمجھانے پر ان کا چت شانت ہوا میں پراتہ کال مراد آباد پہنچا اور جانچ شروع کر دی اس یہ وقت کے چرتر کے وشائے میں مجھے جو سندے تھا وہ غلط نکلا محلے میں کالیج میں اس کے عشت مطروں میں سب ہی اس کے پرشن سکتے اندھیرہ اور گہرہ ہوتا ہوا جان پڑا سندے سمجھ میں اس کے گھر جا پہنچا جس نشکہ پٹ بھاو سے وہ دوڑ کر میرے پیروں پر جھکا وہ میں نہیں بھول سکتا ایسا واق چطر ایسا سوشیل اور ونیت یوک میں نے نہیں دیکھا باہر اور بھیتر میں اتنا آکاش پاتال کا انتر میں نے کبھی نہ دیکھا تھا میں نے کشل شیم اور ششتہ چار کے دو چار واقعوں کے بعد پوچھا تم سے مل کر چت پرسن ہوئے لیکن آخر کسوم نے کیا آپ رات کیا ہے جس کا تم اسے اتنا کٹھور دنڈے دے رہے ہو اس نے تمہارے پاس کئی پتر لکھے تم نے ایک کا بھی اتر نہ دیا وہ دو تین بار یہاں ابھی آئی پر تم اس سے بولی تک نہیں کیا اس نردوش بالکہ کے ساتھ تمہارا یہ انیائے نہیں ہے ایوک نے لجت بھاو سے کہا بہت اچھا ہوتا کہ آپ نے اس پرشن کو نہ اٹھایا ہوتا اس کا جواب دینا میرے لئے بہت مشکل ہے میں نے تو اسے آپ لوگوں کے انمان پر چھوڑ دیا تھا لیکن اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے مجھے بیوش ہو کر کہنا پڑے گا یہ کہتے کہتے وہ چپ ہو گیا بجلی کی بتی پر بھاتی بھاتے کی کیٹ پتنگیں جمع ہو گئے کئی جھنگ اور اچھل اچھل کر موہ پر آ جاتے تھے اور جیسے منوش پر اپنی وجہ کا پرچہ دے کر اڑ جاتے تھے ایک بڑا سا اک پھوڑ بھی میز پر بیٹھا تھا اور شاید جست مارنے کے لئے اپنی دیہ تول رہا تھا یہ وقت نے ایک پنکھا لاکر میز پر رکھ دیا جس نے وجہی کیٹ پتنگوں کو دکھا دیا کہ منوش اتنا نربل نہیں ہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے یہ ایک شن میں میدان صاف ہو گیا اور ہماری باتوں میں دکھل دینے والا کوئی نہ رہا یہ وقت نے سکچاتے ہوئے کہا سنبھوے آپ مجھے اتینت لو بھی کمینہ اور سوارتھی سمجھیں لیکن یہ اتھار تھی یہ ہے کہ اس ویوہ سے میری وہ ابھیلاشنہ پوری ہوئی جو مجھے پرانوں سے بھی پریئے تھی میں ویوہ پر رضا مند نہ تھا اپنے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالنا چاہتا تھا کینٹو جب مہا شای نوین بہت پیچھے پڑ گئے اور ان کی باتوں سے مجھے یہ آشا ہوئی کہ وہ سب پرکار سے میری سہائیتہ کرنے کو تیار ہے تب میں راضی ہو گیا پر ویوہ ہونے کے بعد انہوں نے میری بات بھی نہ پوچھی مجھے ایک پتر بھی نہ لکھا کہ کب تک وہ مجھے ولایت بھیجنے کا پربند کر سکیں گے حالانکہ میں نے اپنی اچھا ان پر پہلے ہی پرکٹ کر دی تھی پر انہوں نے مجھے نراش کرنا ہی اچت سمجھا ان کی اس اکرپا نے میرے سارے منصوبے دھول میں ملا دیئے میری لی اب اس کے سوا اور کیا رہ گیا ہے کہ ایلیل بھی پاس کرلوں اور کچہری میں جوتی پھٹ پھٹاتا پھروں میں نے پوچھا تو آخر تم نوین جی سے کیا چاہتے ہو لین دین میں تو انہوں نے شکایت کا کوئی افسر نہیں دیا تمہیں ولایت بھیجنے کا خرچ تو شاید ان کے کابو سے باہر ہو یہ وقت نے سر جھکا کر کہا تو یہ انہیں پہلے ہی مجھ سے کہہ دینا چاہیے تھا پھر میں ویوا ہی کیوں کرتا انہوں نے چاہے کتنا ہی خرچ کر ڈالا ہو پر اس سے میرا کیا اپکار ہوا دونوں طرف سے دس بارہ ہزار روپے خاک میں مل گئے اور ان کے ساتھ میری ابھیلاشیں خاک میں مل گئیں پتا جی پر تو کئی ہزار کا رین ہو گیا ہے وہ اب مجھے انگلینڈ نہیں بھیج سکتے کیا پوجھ نوین جی چاہتے تو مجھے انگلینڈ نہ بھیج دیتے ان کے لیے دس پانچ ہزار کی کوئی حقیقت نہیں میں سن ناٹے میں آ گیا میرے مو سے انایاس نکل گیا چھ باہری دنیا اور باہرے ہندو سماج تیرے ہاں ایسے ایسے سوارتھ کے داس پڑے ہوئے ہیں جو ایک ابلہ کا جیون سنکٹ میں ڈال کر اس کے پتا پر ایسے اتیا چار پونڈ دباؤ ڈال کر اونچہ پت پرابت کرنا چاہتے ہیں ودیارجن کے لیے ودیش جانا برا نہیں ایشور سامرتھ دے تو شاک سے جاؤ کینٹو پتنی کا پریتیاک کر کے سسور پر اس کا بھار رکھنا نرلجتہ کی پراکاش تھا ہے تاریف کی بات تو تب تھی کہ تم اپنے پورشارتھ سجاتے اس طرح کسی کی گردن پر سوار ہو کر اپنا آدم سممان بیج کر گئے تو کیا گئے اس پامر کی درشتی میں کسم کا کوئی مولی ہی نہیں وہ کیول اس کی سوارت صدی کا سادھن مات رہے ایسے نیچ پرکٹی کے آدمی سے کچھ ترک کرنا ویرت تھا پر اس تھی نے ہماری چھٹیا اس کے ہاتھ میں رکھی تھی اور ہمیں اس کے چڑھنوں پر سر جھکانے کے سوا اور کوئی اپائے نہ تھا دوسری گاڑی سے میں آگری جا پہنچا اور نوین جی سے یہ ورطانت کہا ان بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ یہاں ساری ذمہ داری انہی کے سرے ڈال دی گئی ہے یدیپی اس مندی نے ان کی وقالت بھی تھنڈی کر رکھی ہے اور وہ دس پانچ ہزار کا خرچ سگمتہ سے نہیں اٹھا سکتے لیکن اس یہ وقت نے ان سے اس کا سنکیت بھی کیا ہوتا تو وہ اوش کوئی نہ کوئی اپائے کرتے کسم کے سوا دوسرا ان کا کون بیٹھا ہوا ہے ان بیچارے کو تو اس بات کا گیاں نہیں نہ تھا اتہو میں نے یوں ہی ان سے سماچار کہا تو وہ بول اٹھے چھ اس ذرا سی بات کو اس بھلے آدمی نے اتنا طول دے دیا آپ آج ہی لکھ دیں کہ وہ جس وقت جہاں پڑھنے کے لیے جانا چاہے شوق سے جا سکتا ہے میں اس کا سارا بھار سویکار کرتا ہوں سال بھر تک نردہی نے کسم کو رولا رولا کر مار ڈالا گھر میں اس کی چرچہ ہوئی کسم نے ابھی ماں سے سنا معلوم ہوا ایک ہزار کا چیک اس کے پتی کی نام بھیجا جا رہا ہے پر اس طرح جیسے کسی سنکٹ کا موچن کرنے کے لیے نشتھان کیا جا رہا ہو کسم نے بھرکوٹی سے کور کر کہا امہ دادا سے کہہ دو کہیں روپے بھیجنے کی ضرورت نہیں ماتا نے وسمت ہو کر بالکہ کی اوڑ دیکھا کیسے روپے اچھا وہ اس میں کیا حرض ہے لڑکے کا من ہے تو ولایت جا کر پڑھے ہم کیوں روکنے لگے یہ بھی اسی کا ہے وہ بھی اسی کا ہے ہمیں کون چھاتی پر لات کر لے جانا ہے نہیں آپ دادا سے کہہ دیجئے ایک پائی نہ بھیجیں آخر اس میں کیا برائی ہے اسی لیے کہ یہ اسی طرح کی ڈاکہ جنی ہے جیسی بدماش لوگ کیا کرتے ہیں کسی آدمی کو پکڑ کر لے گئے اور اس کے گھر والوں سے اس کے مکتی دھن کے طور پر اچھی رکم اٹھ لی ماتا نے ترسکار کی آنکھوں سے دیکھا کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی اتنے دنوں کے بعد تو جا کے دیوتا سیدھے ہوئے ہیں اور تم انہیں پھر چڑھائے دیتی ہو کسی انہیں جھلہ کر کہا ایسے دیوتا کر اٹھے رہنا ہی اچھا جو آدمی اتنا سوار تھی اتنا دم بھی اتنا نیچ ہے اس کے ساتھ میرا نرواح نہ ہوگا میں کہے دیتی ہوں وہاں روپے گئے تو میں زہر کھالوں گی اسے دل لگی نہ سمجھنا میں ایسے آدمی کا موہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی دادا سے کہہ دینا اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہو تو میں خود کہہ دوں کا مکھ منڈلہ رکت ہو اٹھا ہے مانو اس پرشن پر وہ نہ کچھ کہنا چاہتی ہے نہ سننا دوسرے دن نوین جی نے یہ حال مجھ سے کہا تمہیں ایک آتم وسمرت کی دشاں میں دوڑا ہوا گیا اور کسم کو گلے لگا لیا میں ناریوں میں ایسا ہی آتمہ بھی مان دیکھنا چاہتا ہوں کسم نے وہ کر دکھایا جو میرے من میں تھا اور جسے پرکٹ کرنے کا ساحس مجھ میں نہ تھا سال بھر ہو گیا ہے کسم نے پتھی کے پاس ایک پتر بھی نہیں لکھا اور نہ اس کا ذکر ہی کرتی ہے نوین جی نے کئی بار جمائی کو منہ لانے کی چھپر کٹ کی پر کسم اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتی اس میں سواولمبن کی ایسی درہتا آگئی ہے کہ آشچر ہوتا ہے اس کے مکھ پر نراشہ اور ویدنا کے پیلے پن اور تیج ہینتہ کی جگہ ہے سوابی مان اور ستنترتہ کی لالی اور تیجہ سویتہ بھاسط ہو گئی ہے ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کی لکھے کتھا سنگ رہے مان سروور دو کی کہانی کسم میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں